چار پائیاں بنوال تو لے تو آج ہم یہ دوسری چار پائیاں بنوال تو لے تو آج ہم یہ دوسری چار پائی بنائیں گے اس ٹنڈے کے ساتھ ساب سے پہلے آپ نے ٹنڈا لے لینا ہے ٹنڈا لینا ہے ٹنڈا چونکہ یہ کام آئے گا آپ کے ایسے نکالیں گے پھر ہمارا جو ہے ادھر آ جائے گا پیرا ہم نے ادھر اس طرح کارکے واپس نا جائے گا ماشاء اللہ جی ہماری چار پائی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اوکے ہو چکی ہے صرف اس کی یہ چھک جو ہے یہ ڈالنے ماشاء اللہ جی بلکل صاف موسم ہے اوکے آن جی کیا ہو رہا ہے چار پائی کا پان نکال رہی ہے کس کو آئی بنانا ہے صحیح ہے پائی کو کتنی ایک اب یہ خراب تو نہیں ہوگا یہ مٹی پہ رکھا تھا نا نہیں اتنا زیادہ نہیں ہے یہ گزارہ کر جائے گا اتنا زیادہ نہیں ہیں برحال تو آج جی اس چار پائی کو بنانا ہے اس کو بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنی دیر میں یہ بن جاتی ہے اس کو پہلے دول ہو تو پھر آپ ہی ہاں جی اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیا اللہ امیت کرتا ہوں ساتھ ٹھک تھاک تھے فیٹ فارٹ ہوں گیا الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھک تھاک ہوں آپ کی دعاوں سے ویلوگ جی ہو چکا ہے میرا اسٹار کرنے سے پہلے میری تمام بہن بھائیوں سے چھوٹی سے روکیسٹ ہوتی ہے جو چینل پر نیو آتے ہیں چینل کو سسکرائب لیک شیئر ضرور کر دیں اور اس کے بعد بھی لوگ کی اس طرف چلتے ہیں ابھی جی چار پائی کی ہو رہی ہے دھولائی اس چار پائی کی اچھی طرح سے دھولائی کر دیتے ہیں ایسے نہ کریں یہ والی جو ہے نا یہ والی نکال کے ایسے اُلٹی کر کے ڈالیں مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کیونکہ یہ اندر سے زیادہ چلی گئی ہے یہ دیکھیں یہ اندر سے تیڑی ہوئی پر یہ ہے اس کو کھاڑ کے دوسری سیٹ ڈال دیں گے تو پھر یہ ایک چوڑائی میں ہو جائے گی ہماری چار پائی سیدھی ہو جائے گی میری تو یہی سوچ بانتی ہے کہ اس کو نا ایسے کھا لاتی ہے چلو ٹھیک ہے پھر اس کو کرتے ہیں ابھی دھولائی کھا لیں یہ خوشک ہو جائے پھر اس کو کرتے ہیں صحیح ہے وہ صحیح ہے دھولائی ہو جائے گا پھر سوک بھی جائے گا آجنا کیا آل ہے طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے کیا کر رہی ہے سو رہی ہے سو رہی ہے ادھر دھوپ پہ سو رہی ہو اچھ اندر سو رہی تھی ابھی اٹھ کے آگئی ہے میں نے کہا کہ ادھر سو رہی ہے دھوپ پہ چار پہیں بناوال تو لیتی ہو لیکن وہ نہیں مانتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نا دیا نا اکیلی بنا رہی ہے آپ تو ساتھ رہی ہے چلو چار پہیں آپ نے بنائی تھی میں آپ کے ساتھ تھا یا آپ اکیلی بنایا تھا نہیں آپ میرے ساتھ تھے ایک ساتھ جو ہے آپ کے بھائی نے بنائی ہے اور ایک ساتھ جو ہے میں نے بنائی ہے ہم دونوں ایک ساتھ تھے لیکن جب ویڈیو بناتے تھے نا وہ آپ کے بھائی کیمرہ پکڑ دیتے تھے تو اس وجہ سے ویڈیو میں نہیں دکھا سکے تو بنائی ہم دونوں نے ایک ساتھ وہ پہل کردے ہیں کہ آپ نا کو مرد بن رہے ہیں کہ ہم جب احمد پہ بنا رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی رہے ہیں آپ کو شرم ہے تو بنا رہے ہیں تو کچھ پیارے بھائیوں کا سوال تھا کہ آپ نا جب چار پہئی بناتے ہیں تو ہمیں نا وہ بھی بکھایا کریں بھی تس طرح بنانی ہے تو آج ہم یہ دوسری چار پائی بنائیں گے اس ڈنڈے کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے ڈنڈا لے لینا ہے ڈنڈا لینا ہے ڈنڈا چونکہ یہ کام آئے گا آپ کے اور ابھی شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے اور آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے لینا ہے اور دیکھنا ہے کہ چار پائی جو ہے ہم کیسے بناتے ہیں اور کتنی تیر میں جائیں اور مکمل جو چار پائی آپ کو بنا کر دکھائیں گے جس پینٹھائی نے کہا ہے کہ ہمیں چار پائی بنانا دکھا دے تو مکمل دکھائیں گے اور آپ نے اگر ٹرائی کرنی ہے آپ نے بنانی ہے تو یہ ویڈیو دیکھ کر ویڈیو دیکھ کے سکون سے بنا لیں گے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اتنا پریشانی والی بھی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں بن سکتا یا اس طرح کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے چلو جی ڈنڈا پکڑو ابھی آپ کی بار یہ ڈنڈا اٹھا لو آج رہا لے آو یہ ہمارا بان ساب سے پہلے اس کو کھول لیتی ہیں کل لگا ہے کل جو ہے اس کا نکال لیں گے اور کل جو ہے سہج پہ رکھ دیں گے کیونکہ یہ بچوں اگرہ کو پاؤں میں لگ جائے یہ لگ جائے ساب سے پہلے ابھی ہم نے جا کرنا یہ بنانی ہے بچوانی کی جگہ جہاں پر چھک ڈالیں جہاں پر ہم نے وہ چھک ڈالیں تو اس کو نا تقریباً ہم نے ادھر رکھنا ہے یہ مجھے دے دیں ادھر رکھ رہنا ہے اور ایسے کار کے ادھر کار کے سمون سے لیانا ہے واپس پھر ایک چک کار ادھر سے اور دے دینا ہے برابر ہے ہاں برابر ہے وہ کار لیں گے بعد میں برابر کار لیں گے اور ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک چکر اور دو مجھے یہ اس طرح نا آپ نے یہ بنانی ہے ساب سے پہلے ہاں باس اتنا کافی ہے ادھر اس کو رکھ دو اور یہ پمیش کریں گے ابھی یہ برابر رکھیں گے نا یہ ادھر سے نا ایسے ایک تو تقریباً پونہ ٹیم کیونکہ چھوٹی چار پائی ہے نا باس صحیح ہے برابر ہے اتنا کافی ہے ہاں اتنا کافی نہیں کیونکہ یہ پھر جب چک کھیچتے ہیں نا یہ ایسے ایسے پیل سے اتنا کٹ آ جائے گی تو ابھی شروع کریں گے ہاں ابھی اس کو نا شروع کریں آپ نے اس کو چھوٹا اس ہے ادھر ہاں کو کھوٹا ہاں ہاں بھی نہیں یہ چھوڑوں گا تو یہ کھول جائے گا یہ نکل جائے گا یہ نکل جائے گا ابھی دیکھنا ابھی کیسے یہ ابھی دیکھنا یہ کیسے بنتا ہے اس کو وات چاڑنا ہے ابھی ایس طرح بسم اللہ یہ ایسے اس کو اچھی طرح سے وات چاڑ لیں گے آج رہا تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ بیٹا پاؤں پیچھے کھا لو یہ ایسے یہ دیکھیں گی یہ ایسے جو ہے نا اس کو ابھی نا وات چاڑ چکا ہے دو دو اور دو یہ یہ ہو گیا نا اب یہ ہو گیا آپ اس کو پیچھے کریں اس کو نا ابھی تھوڑا تب میں پیچھے نکال لوں گا اس لکڑ کو نا کیونکہ یہ اس سے نا ہمارا وہاں جو ہے نا وہ اچھے دے بان میں بائے گا تو باس باس بیٹا ہے یہ ایس طرح کاملیاں ہم نے اس کو وات بھی دے دیئے ابھی ہمارا وہاں جو ہے یہ مضبوط ہو چکا ہے باقی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرسے ہم نے یہ دیا یہ جاملی ہم نے بنائی تھی اور ہمارا باقی کا حصہ ہم نے اس کو اس طرح سے کر کے تو پیر ایسے اٹھانا ہے اس طرح اٹھا کے وگرہ نکال لینے آپ نے اس طرح پھر ایدھر آ جانا ہے ایسے جانے کو پائے کے نیچے پھر اس پائے کے نیچے سے آپ نے نکالنا ہے اس طرح ایدھر رکھ لینا ہے پھر آپ نے ایسے کر دے پھر اس کو ایسے کر دے تاکہ یہ ایدھر مضبوط ہو جائے اور یہ پلاسٹیک کا پانڈ ہوتا ہے اس کو زیادہ کھیچنا نہیں ہے اس کو کھیچیں گے تو یہ ہمارے پویں آپس میں اکٹھے نہیں ہوں اس کو تھوڑا لونز رکھنا ہے تاکہ ہمارے پویں اچھی طرح سے بنتے جائے ایسے صحیح ہے ایسے صحیح ہے تو اب ہم دوبارہ سے ایسے ہی کھاتے اس کو ایک وٹ لگائیں گے اندر والی سیر سے اس کو گھما لیں گے ایسے گھما کے پھر ہم نے ایسے کرنا ایک وٹ لگائنا ہے پھر ابھی ہم نے آ جانا ہے ابھی اس کو نکالیں گے اس پائے کے نیچے سے ایسے نکالیں گے پھر ہمارا جائے گا اس کا وٹ وغیرہ ہم نے نکال لینا ہے دیکھیں اس کو سیدھا کر لو نو تھوڑا سا ایسے ہی کار کے نا تیر ان دونوں پاؤں کے نیچے سے ایدھا ان کو ایک کھٹھا کر لینا ہے ایسے کار ایسے کار پیر آپ نے ایدھر ایسے کار کے واپس جاغو دیے رہنا ہے ہم نے جو ہے میں نے جو ہے یہ والا پینہ اٹھا کے پھر یہاں سے ایسے کار کے دوبارہ یہی پڑا کر لینا ہے ہم نے اتنا سارا بنا لیا ہے یہ دیکھیں اور یہ کیسے بنتا ہے وہ بھی میں باکسی پہ جب آ یہاں پر آؤں گی تو آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو ہے بنتا کیسے ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے اور دیکھیں وہ جیسے آپ کے بھائی بنا رہے ہیں ادھر رکھنا ہے پھر یہ ادھر سے نادیا نے یہ پہلے پموں کے نیچے سے کسی دو کے نیچے پھر یہ نیچے آ رہا ہے اس دو کے اوپر آ رہا ہے پھر دو کے نیچے پھر دو کے اوپر یہ ایسا ہوتا ہے نا اس کے جو سنٹر والے ہوتا ہے نا یہ چار پمیں یہ والے تو اس کا خاص طور ہم نے خیال رکھنا ہے کہ یہ ہم کو کھول نہ جائیں اگر یہ ہمیں نہیں بھولے گے تو ہمارے چار پائی جائیں گے ہم دو نیچے ڈال دیں گے اور اوپر اس کو ٹائم پہ نہیں ہے یعنی کہ استعمال کریں گے تو یہ جو ہے نا ہماری چار پائی خراب ہو سکتے ہیں لیکن اور کسی چیر پر دہا نہیں رکھنا ہے بس یہ والے جو چار پہ ہے نا یہ بس اس کو احتیاط میں رکھنا ہے دیکھنا ہے یہ جو دو ہے نا یہ ایک ساتھ اکٹھے ہی جائیں گے یہ والے یہ جو پہلے پینے ہم نے ڈالے ہیں نا دو یہ ایسے ڈبل ہی رہیں گے یہ چاہے پمے کے آگے والے پمے کے نیچے آئیں یا اوپر آئیں ابھی دیکھیں وہ ادھر سے بات لگایا ایسے کر کے یہ دو ہم نیچے ڈال دیں گے اور دو جو ہے ہم نے اوپر کر لینا ہے تو اس کے بعد ہم یہ یہ دو جو ہے نا ایسے نیچے اور اور یہ چار جو ہے ہم نے اوپر کر دینا ہے اور پھر ہم نے دو نیچے کر دینا ہے اور پھر یہ دو ہیں جو ہم نے یہ ایدھر آگیا یہ ایسے کر دینا ہے ایسے پھر ادھر سے جیسے بھی چلے جائیں گے پھر ادھر ہمیں مجھے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میں نے صرف کیا کرنا ہے کیونکہ میں نے ہمیں میں نے ادھر سے اپنے یا ایسی کر Bonk اے اوپر اللہ میں پ blues پکڑا ہے اور یہ نیچے والا طرف پائے کے ڈالنے کی پھر ایسے سیدھا کرکے پھر یہ تیچھے ک zeros عیدیا وہاں ایسے ادھر رکھوں گا اور یہ جو ہے ادھر آ جائے جو میں نے پہلے یہ نگا کر گیا ہوں یہ سا ایسے کروں گا ایسے کرکے ایسے یہ ادھر آ جائے گا نیچے یہ دیکھیں یہ بن چکا ہے یہ دیکھیں ایسے ہی آئے گا پھر میں نے کہا کرنا یہ جب آؤں گا یہ جو پہلے میں چھوڑ کر گیا تھا اس کے نیچے سے ایسے ہی آئے گا کچھ اوپر کچھ نیچے اس طرح یہ چار پہی بنتی رہے گی جیسے میں نے آپ کو دکھایا یہ چار ہے اس کا دیاں دیکھتے ہیں کبھی یہ چار نیچے چلے جاتے ہیں کبھی چار اوپر آ جاتے ہیں اور کبھی یہ دو نیچے جاتے ہیں اور دو اوپر آتے ہیں کیونکہ انہی چار چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ماشاءاللہ جی ہماری چار پہی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اوکے ہو چکی ہے صرف اس کی یہ چھک جو ہے یہ ڈالنے والی ہے یہ ہمارا موان جو ہے یہ اوکے ہو چکا ہے باقی یہ اس کی رسی لے آئیں گے اور رسی کے ساتھ نا یہ چھک جو ہے وہ ڈال دیں گے کیسے بن گیا اوکے ہو گیا صحیح ہو گیا بہت کسی ہو رہی ہے باقی ایک رہتا ہے وہ کل بنا لیں گے ہاں ایک رہتا ہے وہ انشاءاللہ کل بنائیں گے کیونکہ یہ جو ہے یہ بن چکا ہے اور اس کی صرف چک رہتی ہے ابراہم سو بھی گیا ہے ابھی چھوٹا سا تو ہے یہ دیکھیں دوسرا بھی آ گیا اچھا یہ اپنے اکیلے بنائی ہے یا میں ساتھ تھا پھر کوئی نہ آ جائے کہ اکیلی بنا رہی تھی نہیں 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 آپ ساتھ سے اکیلی میں کہاں بنا لیتا ہوں اکیلی مجھ سے بنتا نہیں ہے کیونکہ اکیلی بنا ہوں تو پورا دن لگ جائے رہا اس لیے آپ ساتھ ہوتے ہیں ہاں ایک ڈیڑھ گھنٹے میں جو ہے یہ ہماری چار پائی ہو کے ہو جاتی ہے لیکن مجھے افسوس ہوا کالکہ جیسے کومٹس آیا کہ آپ کو شرم نہیں آتی وہ اکیلی بنا رہی ہے مجھے اس بات ہے ہے حیرت آتی ہے کہ دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے بیٹھے بیٹھے نا ایسے بس کومٹس لے کے چھوڑ دیا بات برحل اللہ پاک ادایت ہے ان کو ہمارا اپنا کام ہے ہم کر رہی ہیں ہم جیسے ہی کرتے ہیں ساتھ مل کے ہی کرتے ہیں نہیں مل کے کریں چاہے اکیلے کریں چاہے کچھ بھی کریں میں اکیلہ کروں یہ اکیلہ کریں ان کو کیا تکڑیس ہے وہ بلتے ہیں کہ آپ نہیں کرتے ہیں یہ چار پانچ بچے ہیں ان کا پیٹھ وہ ہی پال رہی ہیں میرے ساتھ وہ ادھر سے رشن دے کے جاتے ہیں نا مجھے میں ملہ ہوتا ہوں ایسے چار منی آتی ہے ایسا لوگوں کو ابھی جی ہم تیارے کر رہے ہیں اپنی ریسپے کے آج جو ہے کونٹ سے ریسپے آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا نچوڑا جا رہا ہے کریلے کا پانی کریلے بنا رہی ہیں پیاز والے پیاز والے کیونکہ ایک کلو کریلے لیا تھا تو کچھ نہ خراب تھے تو کچھ تھوڑے سے بچے ہیں وہی میں نے کٹ کے رکھ دیا تھا ابھی اس کا پانی نکالتی کچھ میں نے پیاز کٹ کے رکھ دیا ہے تو پیاز بھی اس کے اندر ڈال دوں گی تو کچھ سالت بڑھ جائے گا نا صحیح ہے آج جی بنا رہے ہیں ہم کریلے کے ریسپے وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے کریلے کے ریسپے کیسے بنائی جاتی ہے پیازوں کے ساتھ ایسے بلکل ایسے ہی اور بہت مزدار بنتے کیونکہ مجھے پیاز والے کریلے بہت اچھے لکھ سائی ماشاءاللہ جی کریلے جو ہمارے گھی کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں جیسے گھی گرام ہوا تو ہم نے کریلے ایڈ کر دیئے ابھی اچھی طرح اس کی بنائی کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے نادیوز نے کیسے بناتی ہے مجھے اس کا خاص تجربہ نہیں ہے کریلے کا آپ کو تجربہ نہیں ہے یہ آسان تو بنتے ہیں بس اس کو نا گھی میں فرائی کر دوں گی تو پھر اس کے اندر جیسے یہ فرائی ہو جائیں گے نا تو پھر مسالے وگرہ وہ اس کے اندر ڈال دوں گی اور پیاز جو ہے وہ بھی ڈال دوں گی اور اس کو دھنائی کر کے جیسے پیاز گال جائیں گے تو ہمارے کرے دکی رسپی تیار ہو جائے گی صحیح اس میں بھی پانی کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی اسے گھی میں اس کی بنائی کریں گے پھر اس کے بعد پیاز بنائی کر رہیں گے اس کے اندر ہی پھر تیار ہو جائے گی ماشاءاللہ جی یہ والے ہمارے پیرٹ دیکھیں کیسے اوپر گھوم رہے ہیں اور یہ والے واہ کیا بات ہے جی اتنے دور دور کیسے بھاگ رہے ہو بات نہیں کرو گے میرے ساتھ آج بات نہیں کرنی کار لو یار تھوڑی سی بات ہاں تھوڑی سی بات کار لو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا تو یہ بھی بیٹھیں آپ نے بات کرنی ہے آپ نے آپ نے بھی نہیں کرنی لگتا ہے سارے نا آج میرے اوپر غصہ ہوئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے والے بھی آپ بھی غصہ ہو یار اتنا غصہ جو ہے نا اچھا نہیں ہوتا تو ان کی بھی خوراک دیکھیں ماشاء اللہ اور پانی بھی ان کی بھی خوراک ڈالی ہے پانی بھی اور ادھر بھی ماشاء اللہ خوراک پانی پورا ادھر بھی خوراک پانی پورا ہے اور ان کو نا میں نے آم ڈالا تھا تو یہ سکون سے آم اپنا کھا چکے ہیں کیونکہ ان کو ٹیماتر دیں آم دیں جو چیز دل کریں ان کو دے دیں یہ اوپر والے کھاتے رہتے ہیں باقی جو ہے نا یہ کہتے ہیں ہمیں نا صرف جو ہے خوراک چاہیے باقی یہ فالفروٹ وغیرہ وہ کہتے ہیں یہ خود آپ کھاؤ یہ والے کو میں نے چیک نہیں کیا کہ یہ جو ہے کھاتے ہیں گا نہیں کھاتے تو کال انشاءاللہ ان کو چیک کریں گے کھلائیں گے فالفروٹ یہ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے کیسے بھائی کھاؤگے کہ نہیں کھاؤگے لگتا تو ہے کھائیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ کال ادھر آ چکا ہے جی ہمارا آٹا ماشااللہ جی آٹا بھی گندئی ہونے لگا ہے تھوڑی دیر میں آٹا گندئی ہو جائے گا جیسے ہمارا سالن بن جائے گا نا ادھر آٹا بھی گندئی ہو جائے گا کیونکہ موسفر ابھی اپنا کام ختم کر رہی ہے ہستا ہستا وہ کہتی ہے کہ جیسے سالن ریڈی ہو پھر میں نا روٹی بنا دوں کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جلدی جلدی سے بنا کے میں فارے کو جاؤں گی پھر جو ہے کوئی تینشن نہیں ہوگی سکون سے بیٹھ جاؤں گی سو جاؤں گی ایسی بات ہوتی ہے ابھی دیکھیں ہس کیسے رہی ہے ہس رہی ہے وہ کہتی ہے مجھے بھی ہسنے کا موقع مل گیا ہے ہسو ہسو اور ہسو اور ہس رہی ہے وہ دیکھیں نہیں میں میرا کام یہی ہے ہسانہ بچوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو میرا کام ہے ہسانہ بس بس ہمارا جو کام ہے ہم ہساتی ہیں آگر ان کی مرضی وہ ہسیں روئیں ان کی اپنی مرضی ہے ہمارا کام صرف یہی ہے کہ لوگوں کو ہسانہ ہے پھر ہم نے کہاں جانا ہے لوگوں کو ہسانہ ہے جو دیکھنے والے ہیں سب کو ہسانہ ہے آگے نہیں گانا مجھے آنا ہے سب کو ہسانہ ہے آپ بھی ہس رہی تھی آپ کو میں نے ہسانے کی بات کی ہے کیا میں آپ کے باتوں سے خود بھی ہس رہی ہوں اچھا چلو ہسانے ہسو ہسو اور ہسو 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 ابھی کیا کر رہی ہو بیٹھیں سکون سے پیاز بھی ڈال دیئے مجھے بتایا بھی نہیں ہے نہیں آپ کو نہیں بتایا میں نے پیاز ڈال دیئے آپ کیمرہ تو ہم کار سو سے سے نا کیمرہ ہون تھا لیکن مجھے یہ پتہ تو نہیں تھا کہ آپ نے پیاز وغیرہ بھی ایڈ کر دیا ہے پیاز تو میں نے ایڈ کر دیئے تیار ہونے والی ہے بھائی پیاز تھوڑے بھنے ہوں کے رسے تیار مسال وغیرہ بھی ایڈ کر دیئے آج کچھ بھی نہیں دکھایا ویڈیو میں ہاں بھی کیا چیز ایڈ کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے چلو اچھا ہوگا جو بھی ہوگا کیسے یہ کتنے دیر میں ابھی بان جائیں گے میٹ دو بینٹ میں تین میٹ میں تو پیارے بھائیو ویڈیو بھی ہماری مکمل ہو چکتی ہے یہیں پر ویڈیو کو بھی ایڈ کر دیتی ہے تو ملیں گے انشاءاللہ کال نیکس لوگ میں امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند ہے تو ویڈیو کو شیئر لے ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سسکرائب کر دیں تو ملیں گے انشاءاللہ کال نیکس لوگ میں تب تک کے لیے جی اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پاک فوج فائندہ بار کیا سب تک باہی جلدہ بار اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ!! حافظ اللہ! ڈالہ! اپنے حافظ سکو رہا ہوں میں نے کہتے ہیں پہلے تو آپ کہتے تھے تا 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 نہیں آپ تو آپ نے تو سکھایا آپ کہتے تھے تو میں نے سکھایا اچھا لیکن آپ نہیں کھوں گی ابھی ہاتھا رہی ہو گیا